سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو اپنی طرف سے رمضان کی ایڈوانس میں ہی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان میں صحیح سالم پہنشنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ کی خوب عبادت کرنے کی، مکمل نمازیں پڑھنے کی، مکمل روزیں رکھنے کی اور مکمل ترابی پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے دو سوال بہت زیادہ معلوم کیے جا رہے ہیں کہ مفتی صاحب رمضان کا روزہ کب ہے اور روزے کی نیت کس طریقے سے کی جائے گی آر انہی دو سوالوں پر میں اس ویڈیو کو لے کر کے آیا ہوں سب سے پہلا سوال کہ روزہ کب ہے تو دیکھئے اگر بائیس تاریخ کا چاند ہوا تو انشاءاللہ تئیس تاریخ کا پہلا روزہ ہے اور اگر تئیس تاریخ کا چاند ہوا تو انشاءاللہ چوبیس تاریخ کا پہلا روزہ ہے یعنی اگر بائیس کا چاند ہوگا تو جمعے رات کا پہلا روزہ ہوگا اور بدھ کی رات کو تراوی کی نماز ادا کی جائے گی اور اگر تئیس تاریخ کا چاند ہوگا تو پہلا روزہ جمعے کا ہوگا اور جمعے رات کی رات کو تراوی کی نماز ادا کی جائے گی یہ ہو گیا پہلا جواب دوسرا سوال یہ تھا کہ روزہ کی نیت کیا ہے تو نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو آپ نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ اگر چاند ہوا تو میں کل کو روزہ رکھوں گا یہی ارادہ آپ کے لئے کافی ہے آپ اگر اب آپ سہری میں اٹھو یا نہ اٹھو کھانا کھاؤ یا مت کھاؤ آپ کا روزہ ہو جائے گا لیکن سہری کھانا یہ افضل بات ہے سہری کھانا یہ بہت سواب کا کام ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سہری فرمایا کرتے تھے سہری کھایا کرتے تھے تو آپ بھی سہری میں اٹھئے لیکن اگر بائی چانس ایسا ہو گیا کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلی اور آپ سوتے ہی رہ گئے اس میں گھبرانی کی بات نہیں ہے جس وقت بھی آپ کی آنکھ کھلے آپ اسی وقت روزے کی نیت کر سکتے ہیں آپ کا روزہ ہو جائے گا آٹھ بجے آنکھ کھل لہی ہے آپ آٹھ بجے نیت کر لیں نو بجے آنکھ کھل لہی ہے نو بجے نیت کر لیں دس بجے آنکھ کھل لہی ہے دس بجے نیت کر لیں زوال سے پہلے پہلے یعنی بارہ بجے سے پہلے پہلے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا روزہ ہو جائے گا زبان کے بعد آپ اگر نیت کریں گے بارہ بجے کے بعد نیت کریں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا یہ ہو گیا نیت کا معاملہ لیکن اگر آپ زبان سے نیت کرنا ہی چاہتے ہیں تو عربی میں ایک دعا آتی ہے وہ آپ کو اس کے لیے پر نظر آ رہی ہوگی بِسَوْمِ غَدِ النَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان بِسَوْمِ غَدِ النَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان تراوی کی نماز پڑھی جائے گی کیسے پڑھی جائے گی مرد حضرات تو کیونکہ امام صاحب کی پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں عورتیں کیسے پڑھیں گی عام طور پر عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں ان کے لیے زیادہ کنچوزن رہتی ہے ان کے لیے زیادہ دقت اور پریشانی آتی ہے تو میں نے اس پر مکمل ایک کلیپ بنائی ہوئی ہے ایک ویڈیو اس پر جو ہے بنایا ہوا ہے یوٹیوب پر آپ کو ڈیپ سکریپشن میں اس کی لنک مل جائے گی آپ وہاں پر جائیے اور ویڈیو پر جب آپ کلک کریں گے تو انشاءاللہ مکمل طریقہ عورتوں کی نماز کا میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے وہاں جا کر کے آپ دیکھ لیجئے اور دعا کیجئے میرے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان میں ہم تمام کی مغفیرت فرمائے اور ہم تمام کو خوب اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ